ایک شمالی گاؤں میں کل تک 55 سنٹی میٹر برف گری ہوئی تھی آج اس گاؤں میں مزید برف باری ہوئی اور اب کل 84 سنٹی میٹر برف ہو گئی ہے تو آج کے دن کتنے سنٹی میٹر برف گری اب ہم جانتے ہیں کہ کل تک 55 سنٹی میٹر برف گری ہوئی تھی اور ہمیں پھر پتا چلا کہ آج کے دن اس گاؤں میں برف ہو گئی ہے 84 سنٹی میٹر تک تو یہ 84 سنٹی میٹر برف جو ہے یہ آج کی برف نہیں یہ آج تک کی برف ہے یعنی کہ اس میں کل کی بھی برف پڑسوں کی بھی برف اسی طرح کل تک کی برف جو تھی وہ 55 سنٹی میٹر تھی تو اگر ہمیں پتہ کرنا ہے آج کے دن کتنی سنٹی میٹر برف گری تو ہمیں کل کا نمبر اور آج کے نمبر ان دونوں نمبر میں فرق دیکھنا ہوگا کل 55 تھے آج 84 آگے تو ان کے درمیان جو فاصلہ ہے جو فرق ہے وہ ہمیں پتہ کرنا ہے تو فرق کا مطلب کیا ہوتا ہے فرق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں تفریق کرنی ہے ہمیں 84 سے 55 کو گھٹانا ہے تو اگر ہم اس کو گھٹانے جائیں تو اس 4 سے یہ 5 کیسے کم ہوگا 4 تو 5 سے چھوٹا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے لیے کچھ ادھاری کر لیتے ہیں یہ آٹھ جو دسیوں کی کتار میں لکھا ہوا ہے یہ آٹھ نہیں اسی ہے تو اگر ہم اس سے ایک ادھار لیتے ہیں تو ہم ایک ادھار نہیں لے رہے ہیں ہم دس ادھار لے رہے ہیں اور اس دس کو ہم یہاں بھیجیں گے تو یہ چار چودہ ہو جائے گا ٹھیک اسی طرح یہ آٹھ جو ہے اب ساتھ ہو جائے گا اب یہ ستر کی مقدار رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی چوراسی ہے میں نے صرف اس کو ستر میں چودہ ملا کے لکھ دیا ہے بجائے اس کے کہ اسی اور چار مل کے چوراسی ہو جائیں ہم نے اس کو ستر اور چودہ میں تقسیم کر دیا باٹ دیا تو خیر واپس اس پہ آ جاتے ہیں چودہ میں سے اگر ہمیں پانچ کم کرنا ہے تو ہم چودہ سے پانچ نمبر کیسے جائیں گے جو کہ ہمیں جواب دے دے گا نو ٹھیک اسی طرح اس ساتھ سے اگر ہمیں پانچ نمبر کم کرنے ہیں تو ہمارا جواب آ جائے گا دو یعنی کہ آج کے دن انتیس سنٹی میٹر برف گری تھی سمجھ میں آ گیا بچوں